پہلے میں فرزانہ علی جو کہ ہماری بیورو چیف ہیں پشاور کی اور انہوں نے بہت کامپریہنسیولی کور کیا ہے پورے خیبر پختونخواہ کے اندر جو سلاب کی صورتحال ہے ان کے پاس میں جانا چاہتی ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے وہ کہاں پہ ہیں اور کیا اس وقت اوورال خیبر پختونخواہ کی ہے اسلام علیکم فرزانہ واریکم اسلام فرزانہ بہت بہت شکریہ ایک تو آپ چار صدہ میں موجود ہیں اور دن بھر آپ مختلف جگہوں پہ رہی ہیں مختلف جگہوں پہ کیا صورتحال ہے کیا لگ رہا ہے کتنا نقصان ہے یا ہم نقصان کا اندازہ نہیں کر پا رہے آن گراؤنڈ سیچوئیشن کیا ہے کتنی امداد کی ضرورت ہے اس وقت قیبر پختونخواہ کو دیکھیں نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے اگر آپ شروع کریں مالکان یعنی کہ اپر سواد سے تو آپ کو پتہ ہے وہ ہمارا گاؤں بھی ہے ہمارا علاقہ بھی ہے وہاں سے جو ہم نے دیکھا وہ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں بات کرنا چاہوں کہ دوہزار دس کے سیلاب کو میں جب یاد کرتی ہوں تو مجھے اس سے بھی زیادہ نقصان سواد کا نظر آتا ہے اور خصوصاً اپر سواد کا کیونکہ کالام اور بہرین اور مدین کے جو میں راستے ایون کے اور بازار دیکھ رہی ہوں وہ بھی بہ گئے ہیں اور اب ایون کے آپ مدین سے آگے جا بھی نہیں سکتے سڑک بلکل ختم ہے پلیں اڑ گئی ہیں ہوتل انڈسٹری بلکل تباہ ہو کے رہ گئی ہے اور نقصان جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپر سواد کا دیکھیں تو وہ دوہزار دس سے بھی بہت زیادہ ہے اچھا پھر میں اگر آپ کو لے جاؤں کوہستان تو کوہستان ایک ایسا علاقہ ہے جو بلکل سواد کی طرح اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ دریا اور اوپر پہاڑوں سے آنے والے جو ریلے ہیں وہ سلابی ریلے گھروں کو متاثر کرتے ہیں اور لوگوں کا جو جانی اور مالی نقصان ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی روڈ اور انفرسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان ایریا میں جو سکول بی ایج یوز ہسپٹل یہ چیزیں بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں پھر اگر ہم چلے جائیں ٹانک اور ڈی اے خان کی طرف ساؤت کی طرف تو وہاں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں تو پانی ابھی تک کھڑا ہوا ہے میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ یہ جو ہمارا سواد کا علاقہ ہے وہاں پہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے زمین تک پاؤں کے نیچے سے بہا کے لے جاتا ہے اور اگر آپ وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو خوڑ نظر آئے گا جو پشتو زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو پانی کرے لے جہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ہمیں دکائی دیتا ہے نہ وہاں پہ دکانے ہیں نہ کچھ لیکن اگر ہم ٹانک اور ڈیرس ملقان کی طرف جائیں تو ظاہر ہے میدانی علاقہ ہے وہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے گھر تباہ ہو گئے ہیں دریا کے ساتھ جو قریبی علاقے تھے کچھا وغیرہ کہ وہ تو بالکل ملیا میٹ ہو گئے ہیں لوگوں کا بہت نقصان ہے پھر آ جائیں آپ نوشیرہ اور چرسدہ کی طرف یہاں بھی علاقہ تو میدانی ہے لیکن جب دریا آتا ہے تو پھر بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس دن آپ خود بھی آئی ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا بے تہاشا نقصان ہوا ہے یہاں پر مالی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایک سیچویشن ہے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے